موسیقی 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 والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین وبعد میں ابو الکلام عبداللہ مدنی مدیر جامعہ المفلحات حیدر آباد آپ سے مخاطب ہوں جامعہ المفلحات یہ لڑکیوں کا ایک بہتی عالی شان ادارہ ہے اس ادارے کے اندر تقریباً ایک ہزار طالبات ہندوستان کے مختلف سبوں سے آ کر کے یہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ان کے کھانے پینے اور رہائش وغیرہ کا بہت ہی امدہ انتظام ہے ہندوستان میں یوں تو بہت سارے مدارس ہیں لیکن اس مدرسے کو جو مقام حاصل ہے دوسرے مدارس کو نہیں ہے بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ جنوبی ہند میں یہ سب سے بڑا ادارہ ہے یہاں پر تعلیم دینے والے اسازہ اکرام بہت ہی ماہر ہیں مکہ اور مدینہ کی انیورسٹری سے اور ہندوستان میں جام سلیفیہ بنارس جام ادار السلام عمر آباد جام محمدیہ مالی گاؤں و بینگلور وغیرہ بڑے اداروں سے فارغ اور ماہر تجربہ کار اسازہ اکرام کی نگرانی میں یہاں تعلیم ہوتی ہے یہ ادارہ آج سے تیئیس سال پہلے انیس سو پنچانوے میں قائم ہوا اس وقت تا طالبات کے تعداد تھوڑی تھی لیکن الحمدللہ دن بے دن یہ ادارہ ترقی کرتے جا رہا ہے اور طالبات کی تعداد دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے پہلے یہ ادارہ وہاں بڑھ کے جھاڑ کے پاس ایک چھوڑی سی بیلنگ میں تھا طالبات کے کسرت کو دیکھ کر کے ایک دو سال پہلے وہ ادارہ یہاں اس نئی جگہ میں اس نئی بیلنگ میں منتقل ہوا ہے اور الحمدللہ یہاں دینی تعلیم ہوتی ہے یہاں شعب حفظے میں چار حلقے ہیں بچیاں چار حلقوں میں قرآن مجید کا حفظے کرتی ہیں اور ہر سال پانچ، سات، آٹھ، دس کی تعداد میں فارغ ہوتی ہیں یہاں دینی علوم کی تمام پوری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ساتھی ساتھ تلنگانا گورنمنٹ کا اردو میڈیم کا سیلیبز بھی پڑھائی جاتا ہے تو یہاں لڑکیاں عالمہ بھی بنتی ہیں عالمہ کے ساتھ ساتھ اسیسی کا بھی اقزام دیتی ہیں اور اس میں بھی اچھے نمبرات سے سو فیصد الحمدللہ لڑکیاں کامیاب ہو رہی ہیں یہاں اس کے بعد فضیلت کی تعلیم ہے ٹریچر ٹریننگ کی تعلیم ہوتی ہے اور مولانا آزاد انیورسٹی سے اس ادارہ کا الہاق ہے یہاں جو طالبات عالم کورس کمپلیٹ کر لیتی ہیں مولانا آزاد میں بی اے میں داخلہ ہوتا ہے جو فضیلت کی ڈگری یہاں سے حاصل کر لیتی ہے وہاں ایم اے میں داخلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ پروگرام یہاں چلتا رہتا ہے ہمارے ہاں ہفتواری تقریر کا اور واضح نصیحت کا اور امن و شانتی پھیلانے لوگوں میں دین کے باتیں پھیلانے کا بھی انتظام ہے اسی سسلے میں ایک بہت ہی اہم پروگرام مسابقہ حفظ حدیث آل انڈیا پیمانے پر یہاں پر قائم کیا گیا جس میں ساڑھے بار سو طالبات مختلف ازلا سے اور صوبوں سے شریک ہوئی ہیں یہ طالبات ہمارے سامنے یہاں موجود ہے اس کا بینر یہاں لگا ہوا ہے سامنے ابھی اس کے کاروائی چلی ہے ایک دو گھنٹے تک اور اس کے کاروائی چلے گی ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد میں جو بچیاں یہاں ٹاپر ہیں ان کو ہم پینٹیس ہزار کا انام پچیس ہزار روپے کا انام بیس ہزار روپے کا انام اور ایسی ہی تقریباً ساٹھ طالبات کو ہم ایک ایک ہزار کے بھی انام دیں گے اور کتابیں اگرہ اور دوسری چیزیں بھی دیں گے تو یہ ادارہ قرآن حدیث پر چلنے والا ادارہ ہے یہاں اللہ اور رسول صلی اللہ його سلام کے باتیں بتائی جاتی ہیں امن و شانتی کے باتیں بتائی جاتی ہیں اخوت محبت کے باتیں بتائی جاتی ہیں ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے باتیں اور کسی بھی اختلافی اور اور بندنظمی کی بات ہوگا رہا ہے یہاں کسی کو نہیں بتائی جاتی یہاں مکمل امن و امان شانتی کے باتیں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں اور اسی موضوع پر بچیاں تقریر بھی کرتی ہیں تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں یہاں سے اپنے گھروں کو اپنے عزلہ کو واپس جانے کے بعد میں بھی لوگوں میں امن و شانتی کے باتیں ہی پھیلاتی ہیں یہ آج بہترین موقع تھا کہ ہمارے سامنے سعودی عرب کے سفر جو ہندوستان کے لئے متین ہیں ڈاکٹر سعود بن محمد الساتی تین چار سال پہلے ہمارے ان سے یہاں ایک ہوتل میں ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے اپنے اعدارے کا ذکر کیا تو ان کی بڑی ایک خواہش ہوئی کہ ہم یہ اعدارہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت ان کے پاس وقت کم تھا تو اس کمی کو انہوں نے جو ہے آج پورا کیا ہے آج ان کے پاس وقت تھا تو الحمدللہ سفیر صاحب خود تشریف لے آئے یہاں پر ان کے ساتھ میں ملحق ثقافی یعنی کلچرل اٹاچی ریلیجیس اٹاچی اور کامرس اٹاچی یہ تین اسے ایمبسی کے ذمہ داران بھی ساتھ میں تھے یہ بھی تشریف لائے اسی طرح سے مرکزی جمعیت احلیت حدیث ہند کہ امیر مولانا اسگر علی امام مہدی سلفی مدنی بھی ان کی رفاقت میں ان کے ساتھ یہاں تشریف لائے وقت کم تھا ہم ہر ایک سے کچھ ان کے باتیں سننا چاہتے تھے لیکن وقت کے کمی کے بنا پر سعودی ایمبیسٹر صاحب نے خطاب کیا جیسا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا آپ نے اپنے خطاب کے اندر تعلیم کی اہمیت اور اس میں دینی تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کے فوائد جس سے ملک میں امن و شانتی پھیلتی ہے ان باتوں کی طرف خصوصی توجہ دی اور علیہ السلام یہ ہمارا مقصد بھی ہے ہر اسلامی ادارے کا یہی مقصد ہے کہ ملک کے اندر سلامتی قائم ہو تو ہمارے صفر صاحب نے اپنی پوری باتیں خاص کر کے اسی کے طرف مرکوز کی ہیں کہ ہم نے سانتی اور دینی تعلیم پران اور حدیث فقہ سیرت وغیرہ ان باتوں کے طرف جو ہے جو ہمارے ادارے میں ترقی دی جارہی ہے اس کے طرف توجہ دلائی جارہی ہے تو ادھر بھی توجہ دلائی ہم نے تو الحمدللہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا جو ابھی یہ کمپنیشن حدیث کا ہونے جارہا ہے ختم ہوئے ہیں اس کے انعامات کے تقسیم ہے اسے میں بھی شریک رہے ہیں لے کر موسیقا 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 موسیقی موسیقی خامسا مرکز الاعتام اللذی یقفل السکن والتعالیم لسٹمئے بنین و بنات موسیقی موسیقی شیخ محمد دیمائی علیہ السلام محمد دیمائی علیہ السلام محمد دیمائی علیہ السلام